تو آج ہم بات کریں گے سیل کے سٹاک کے بارے میں سیل کے سٹاک میں نیکس ٹیڈنگ ویک کیلے کیا سپورڈ ان ریجسٹرینز دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اسی ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پہلے یہاں پر لگاتار کے لئے ار опرنٹ میں دیکھنے کو ملا تھا پہلے ہم کو اسٹاک میں ہائیر ہائیر لو والا پیٹرن یہاں پر دیکھنے کو ملا تھا لیکن پھر اسٹاک نے یہاں پر ریجسٹرنس لیا جس کے بعد سے ابھی آگر ہم کو اسٹاک میں گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے آج بھی ہم کو یہاں پر اسٹاک میں اراؤنڈ ٹو پرسنٹ کی یہاں پر گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے بھی ہم اسٹاک میں بات کریں اگر یہاں سے اسٹاک میں یہ گرابٹ کنٹینیو رہتی ہے تو یہاں سب یہ اور گرابٹ کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹوک ہے ون فورٹی فائیو کا پہلا یہاں پر سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اگر سٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینی آزم کو سٹوک ہے ون ٹھاری فور اور ون ہنڈڈ ایٹین تک کے لیبلز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیکشٹ یہاں پر سپورٹ وہی یہاں سے اب اگر سٹوک میں ریکوبری آتی ہے تو یہاں سب ریکوبری کی کنڈیسن میں ہمارے پاس سٹوک ہے ون فورٹی ایٹ کا پہلا یہاں پر رجشن دیکھنے کو ملے گا اگر سٹوک نے اس کو بریک کیا دینی آزم کو سٹوک میں اگن ایک بڑی تیجی ایک بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے پاس ہم کو سٹوک ہے ون سیونٹی فائیو دینی آزم کو سٹوک میں ٹو ہنڈڈ ان دینی آزم کو سٹوک میں اگن 225 اور 250 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ سٹوک میں کچھ ایمپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سیل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کی اول ایجوکیسنل پرپس کے لئے دھنے بات